ہائی لوف یو گئی اور یہ کہا گیا کہ وہ اسکیم فرسٹ اپریل ٹو زیرو ٹو فائیو سے ایمپلیمنٹ ہو جائے گی The name of the scheme is UPS that is Unified Pension Scheme دیکھئے ہم اور آپ کوئی بھی ایک گھرمنٹ پروپیشن کرتا ہے سونچتا ہے تو کچھ ایمپورٹنٹ ایسے نجریہ ہیں جن کو دیکھ کے کسی کا بھی انٹریسٹ ہو جاتا ہے کہ چلو گھرمنٹ سربس میں جانا چاہیے پہلا ہے کہ ہماری جو فنانسر سیکیورٹی ہے وہ بہت ایمپورٹنٹ ہے دوسرا ہے جو سوشل ویٹیج ہمیں ملتا ہے وہ ہے اور ultimately آپ اگر پاکس فیسلیٹیز ان چیزوں کو چھوڑ دیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آفٹر ریٹائرمنٹ what next تو اس چیزوں کو اگر دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں پینسن تو ملنا چاہیے so that آفٹر ریٹائرمنٹ ہمارے پاس وہ اسٹیڑنگ ہونے چاہیے جس اسٹیڑنگ کو پگڑ کے ہم اپنے آگے کی جیون کو جی سکتے ہیں تو وہ جو اسٹیڑنگ ہے اس کا پرانا جو نام تھا اس کا نام تھا old pension scheme جس کو بار بار کہا جا رہا تھا کہ اسی old pension scheme کو implement کیا جائے لیکن چونکہ ٹریزری پہ بہت زیادہ آپ کا pressure پر رہا تھا تو 2003 میں آپ کے OPS کو بند کر دیا گیا اور OPS کی جگہ جس نئے scheme کی سروات کی گئی وہ scheme first of january 2004 سے implement ہو گیا اس کا نام دیا گیا national pension scheme NPS اور 2004 کے بعد 2025 میں نئے pension scheme کی سروات لگ بھگ 2021 years کے بعد ہونے والی ہے اور اسی کا نام دیا گیا ہے ایک مدھیم مارگ اپنایا گیا ہے old اور NPS کے بیچ کا اور نام دیا گیا ہے UPS Unified Pencil Scheme یہ جو government ہے اس government کا جو opposition ہے اس میں سے کچھ ایسے آپ کے state ہیں جنہوں نے ایدھر تو OPS کو implement کر دیا ہے یا پھر ان کا یہ agenda ہے کہ ہم OPS کو لائیں گے جس میں 36 گھڑ ہو گیا چھارکھنڈ ہو گیا پنجاب ہو گیا رادستان ہو گیا یہ وہ states ہیں جو آپ کے ایدھر تو OPS کو لانے کی بات کر رہے ہیں proposed ہیں یا پھر ایک دون نوی تو announcement بھی کر دیا ہے تو آنے والے سمجھ میں election کو مدنے جارے ڈھکتے ہوئے government نے ایک بڑا آپ کہہ سکتے ہیں ایک middle path نکالا ہے OPS اور NPS کے بیچ کا اور اس path میں اس UPS میں کیا ہے تو one by one کر کے ہم دیکھیں گے کیا اس UPS میں ایسی خاص بات ہے جو ہمیں تھوڑا تو relief دیتا ہے NPS میں جو باتیں وہ اب تھوڑی سی secure آپ کو دکھ رہی اور کیا یہ UPS بینک میں implement ہوگا کیونکہ جو ہمارے banking experience ہیں جو بڑے viewer ہیں ہمارے وہ تو بینک والے ہی ہیں تو ان کے مند میں یہ ہوگا کہ سر کیا NPS کو replace بینک میں بھی کیا جائے گا اور کیا بینک میں بھی implement ہوگا تو یہاں پہ پہلے ایک line میں میں answer بتاؤں بینک central government کا part نہیں ہے بینک کی apply pay commission ہے بینک کا سارا جو formula ہے جو funda ہے وہ الگ ہے تو یہ UPS کی بات ہے یہ صرف central government employee کے لیے ہے اور central government نے state government کو بھی اس میں change کرنے کے لیے کہا ہے clear تو یہاں پہ central government کا direct relation آپ کے بینکوں کے ساتھ نہیں ہے لیکن ہاں جیسے OPS کو ختم کر کے NPS لائے گیا تو bank نے بھی اس NPS کو accept کر لیا جو جہاں تک میری نظر ہے وہاں سے یہ بھی آپ کو دکھتا ہے کہ جیسے آپ کی NPS کو ختم کیا رہا ہے نہیں ختم کیا جا رہا ہے لیکن اس کی جگہ ہے کہ نئی UPS کو لیا جا رہا ہے تو کیا bank میں یہ لائے جائے گا answer is yes bank میں لائے جائے گا over the period of time جیسے سنگلر government میں 1st of April 2025 سے شروعات ہوگا تو اسی سمئے بینکوں میں شروعات ہو سکتا نہ ہو تھوڑے دنوں کے بعد ہو لیکن آئے گا کیا ایسے خاص بات ہے آپ کی UPS میں تو 20 ایسے point ہے جس میں میں آپ کو clear کر دوں کہ یہ بات ہے آپ کے UPS میں خاص ہیں پہلا تو ہے کون سے year میں implement ہوگا تو year کی بات میں نے پہلی بات میں نے یہ بتائی دوسری بات میں آپ جان نے کہ یہ جو آپ کی UPS ہوگی یہ کس کو benefit پہنچائے گا تو UPS کا direct benefit آپ central government employee کو ہوگا اور central government جہاں تک state government states کو بھی بولا ہے کہ آپ dhps convert کر سکتے ہے تو state government کے employee کو اس کا direct benefit ہوگا clear تو یہاں پہ جسے nps آپ کے چاہے وہ government ہو چاہے private ہو کسی بھی organization کے سیکٹر کے لیے implementation کے لیے تھا but UPS is based is mainly focus for government employees clear third میں میں آپ اس کا full form بتا دوں تو 3-4 بار میں ہمیں ابھی تک بول دیا گیا UPS stand for unified pension scheme fourth میں میں آپ کو implement کرنے کے پیچھے جس committee کا بڑا ہاتھ ہے committee name is very very important finance secretary with satchie و رہ چکے ہیں TV so manathan committee recommendation is middle path آپ کہہ سکتے ہیں OPS اور NPS کے بیچ کے مدی مار کا راستہ اس TV سوم Natan صاحب نے چنا اور ان کی committee recommendation پہ UPS کا نیا structure implement کیا جانے والا ہے clear تو چار باتے ابھی تک میں نے آپ بتائی ہیں 5th میں آپ جانے ہے کہ UPS ہے اس میں define contribution اور define benefit ہے define contribution کا مطلب ہے کہ ہم کیا contribute کریں گے وہ fix ہے اور define benefit کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کیا benefit ملنے والی بھی ہے وہ بھی fix ہے NPS میں ایسی بات نہیں تھی NPS define contribution was only fix ہمیں کتنا ملے گا define benefit ہمیں after 60 years of age کتنا ہمیں ملے return ملے پر however this UPS is for define contribution as well as define benefit clear تو بڑی بات ہے آپ کے اس UPS میں ہمیں security ایک دی گئی ہے جو آپ کے NPS میں unsiccure تھا کتنا ملے گا پتا ہی نہیں ہے market کے ساتھ link ہے market کا پتا نہیں equity market تھی but اس ہاں پر define کر گیا بھائی یہاں پر ایک fix آپ pension ملنے والی ہے جس میں کہتے ہیں کہ guaranteed pension ملنے والی ہے یہ آپ کی OPS میں بات تھی OPS میں guaranteed pension ملنے والی تھی OPS میں ایک چیز تھا کہ imply contribution نہیں لیا جائے اور UPS میں imply contribution لیا جائے گا آپ سے contribution لیا جائے یہ ہی ایک بہت بڑا benefit آپ کی OPS ہی آگیا ہے لیکن ایسی بات نہیں ہوئی تو یہاں پہ guaranteed pension کی بات کی گئی ہے اور guaranteed pension کتنا ملے گا تو to guaranteed pension ہوگی اس guaranteed pension کا benefit لینے کے لیے ایک imply کو اپنے organization میں minimum 25 years of service کرنی پڑے گی تو یہاں پہ minimum length of service fix کیا گیا ہے کہ اگر full UPS کا benefit چاہیے تو at least 25 years of service ہونی چاہیے تو آپ full benefit of UPS مل جائے لیکن یہاں پہ ایک بڑی بات implement کی جائے والی ہے یہاں پہ guaranteed minimum pension کو fix کر دیا گیا ہے that is 10,000 rupees تو جیسے adult pension use na اس میں minimum pension کو fix کیا گیا ہے کہ آپ کو اتنا pension ملے گا ویسے ہی UPS میں minimum pension کو fix کر دیا گیا 10,000 rupees तो अगर आपको UPS का पूरा benefit चाहिए 25 years काम करना पड़ेगा अगर आपको UPS का minimum benefit चाहिए list और guaranteed benefit चाहिए तो 10 years का service आपको देना पड़ेगा लेकिन over and above 10 years और below 25 years के तो यहाँ पर 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 आपको और भी सडल तरीके से मैं आपको बता दूगा बट यहाँ पर जाने का अगर आप 10 साल से उपर आप 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 ने काम किया तो पर 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 है वो दिया जब तो यहाँ पर मैंने आपको यह बताई है दूसरा किस टाइब के पर पर तो यहाँ पर तिन टाइब के पर 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 जो मेरे लास्ट मन्त के सेलरी के मुझे मिलेगी तो मुझे उसका 50% मतब 50,000 उसका मिलेगा अगर मैं ना रहा तो मेरा 50,000 का 60% मतब 30,000 मेरे स्पाउस को मिलेगा तो यह सेल्फ तो आपको बता दिया फैमिली भी आपको बता दिया कि फैमिली को 60% of my last drawn pension मिलेगा और minimum pension तो तीन टाइब की pension को यहाँ पे लाया जाड़ा है clear उसके बाद आप जाने कि जो लंसम amount है that is very important जब हमारी इच्छा होती है कि कुछ लंसम amount हमे मिलना चाहिए तो लंसम amount का भी यहाँ पर रखा गया है that is one tenth of last drawn monthly salary per six month of completed service तो यह लंसम amount यहाँ पर implement किया गया है यह भी मिलेगा तो one tenth of जो भी आप service complete किया पर six month के इसाब से यह लंसम amount भी आपको दिया जाएगा clear next आप जाने कि जो contribution होगी यह contribution बहुत बड़ा एक factor है वो contribution जो है UPS मे 10% है और employer मतलब government की जो contribution होगी 18.5% होगी मतलब after a month जो contribution आपके fund में आएगा 28.5% आएगा 10% आपका as employee और 18.5% government as employer 18.5% एक month की जो आपके accumulation होगी वो आपके पेंसे fund में चली जाएगी earlier it was 14% शुरवात में 10% ही था NPS में employer contribution बाद में उससे बढ़ा के 14% कर दिया गया है अब UPS में आप 18.5% कर दिया गया है clear दूसरी बाज आने कि UPS में कोई risk factor नहीं है NPS में सबसे ही चल रहा है कि हमें 50,000 मिलने वाला है 40,000 मिलने वाला है मार्केट को कौन देखता बठेगा तो risk free आपकी pension आपको मिलेगी after 60 years यह सबसे बढ़ा जो आप कहसकता है ना कि आपको रहत देने वाला news है जो भी में हो government देगी तो देगी clear next आपको बता दू कि ना सिर्फ risk free है but over the period of time as per CPI index और WPI index जो भी consumer price index wholesale price index कदार पर आपकी inflation बढ़ेगी उसके according आपका pension बढ़ेगा which is based on your dearness relief जैसे आप government organization में है तो आपके basic के साथ-साथ आपको dearness allowances मिलता है जो आपके महंगाई पर based होता है CPI index पर based होता है तो आप retirement इस दिये सबसे बड़ी बात है कि यह आपके जो pension होगी वो inflation के साथ tag रहे लिंक रहे जैसे inflation बढ़े आपकी dearness relief बढ़े जो taxation की बात है थोड़ी सी यहा पर मुझे लगता है कि कुछ और भी चीजे government के हवाले सा आने चाहिए तो taxation में यहा पर कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगा मैं तो early statement मेरा होगा तो taxation की बात मैं यहा पर अपने पास रख लेता हूँ जो मैं over prior time आप के साथ करूँगा जब मेरे पास information आपके उस proper channel के साथ आजागी taxation में क्या advantage दिया यूप यूप retirement NPS में ये बात थी कि 20% of your accumulation आप bidraw कर सकते थे तो ये वो point है जिस point कधार पे हम ये कह सकते है कि UPS एक बड़ा relief है उनके लिए जिन्हों ने 2004 के बाद government sector को जॉइन किया और NPS पे काम कर रहे थे जिनकी after retirement कुछ पेंसन थी वो uncertain थी तो यहां पे एक benchmark fix कर दिया गया है एक बड़ा relief है I hope कि ये UPS will be implemented in bank as early as possible after implementation in government organization I hope कि you are very much clear about the advantage and about the benefit of this UPS unified pension scheme next year 1st of April से ये scheme आपकी धरालत तल पे आजाएगी इस वीडियो के लिए इतनी बात हम करेंगे if you are new on this channel do like share and please subscribe thank you so